اور ہاں چینل سبسکرائب کر کے جانا ہے دوستو اگر آپ SSC سٹینو گرافر 2022 کے اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مہت پون ہے ابھی SSC نے سٹینو گرافر 2020 کا ریزلٹ جاری کیا ہے حال ہی میں دو تین دن پہلے اس کی کٹ آف دیکھنے کے بعد سارے کے سارے مطلب ادکتر بچے ہتو ساہت ہو چکے ہیں نراس ہو چکے ہیں ان کا منوبل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ کٹ آف اتنی انیکسپیکٹڈ گئی ہے کہ ایسا ہونا زائج بھی ہے ہے نا یار بہت زیادہ کٹ آف بڑھا دی گئی ہے مطلب سارے کے سارے ریکورٹس ابھی تک کے سارے ریکورٹس ٹوٹ چکے ہیں کٹ آف کے ماملے میں ایک سو بابن جنرل کے کٹ آف اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکل ٹیسٹ کے بعد مطلب اسکل ٹیسٹ کے بعد باسٹ نمبر تک کٹ آف بڑھا دی گئی ہے سمجھ سکتے ہو کہ باسٹ نمبر اتنا ٹف اسکل ٹیسٹ ہوتا ہے سٹینو گرافی کا یعنی بچے دو دو سال تک لگاتے ہیں اس کو تیار کرنے میں اسکل ٹیسٹ کے پرپریشن کرنے میں دو دو سال تک لگا دیتے ہیں ایک ایک سال دو دو سال تو کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑ بڑھ ہے اتنی زیادہ کٹ آف کیسے بڑھ گئی اس کی لئے میں نے ایس 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 کو ٹوٹ بھی کیا ہے اور آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اس ٹوٹ کو ری ٹوٹ کریں سو پچاس لوگوں نے بھی اگر وہ ری ٹوٹ کر دیا تو ایس 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 تک بات ساید جا سکتی ہے تو یہ کام آپ کو کرنا ہے سپارکل ایجوکیشن ٹوٹر پر سرچ کرنا ہے لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ٹوٹ کو آپ ری ٹوٹ کرو تاکہ آنے والے سمیہ میں بھوشیے میں ایسی سمسیاں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے سمجھ رہے ہو دیکھئے اب جو 2022 کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ ان کے لئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کٹوپ بڑی ہے اسکل ٹیسٹ کے بعد اتنی کٹوپ کیسے بڑی کیوں بڑی یا فائنل کٹوپ اتنی اوپر کیوں گئی اس کا مطلب میں اپنے انمان سے بول رہا ہوں جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایس ایس سی ریٹن ریزلٹ نکالنے کے بعد مطلب ریٹن ایگزام کا ریزلٹ نکالنے کے بعد اسکل ٹیسٹ کم سے کم کئی مہینے کے بعد لے رہا ہے ایک سال لگ جا رہا ہے ڈیڑھ سال اس طرح سے مطلب بہت لمبا سمجھ چھے مہینے کے مطلب بہت ٹائم پر نہیں ہو رہا اسکل ٹیسٹ جس کی بجے سے وہ اسٹوڈینٹ جو ایس ایس سی کیونکہ آج کل تو ایس سی میں ہر کوئی فارم بھرتا ہے چاہے وہ سی جیل والا بندہ ہو سی چسل کا ہو یعنی کہ سب لوگ ایس سی میں ادکتر مطلب فارم بھر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایگزام نکالنے بہت آسان تھا لیکن اب ٹف ہو چکا ہے کیونکہ کومپیٹیشن یہاں پر بڑھ چکا ہے یہاں پر اور لوگ بھی کومپیٹیشن میں آ رہے ہیں جو اسٹینوگرافی نہیں سیکھتے وہ بھی ایگزام دیتے ہیں اور ایگزام دینے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے ان کو ٹائم مل جاتا ہے شورٹ ہینڈ سیکھنے کا بھر آپ ایک سال کے بعد اگر ٹیسٹ لوگے اسکل ٹیسٹ کا تو تیاری ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکل ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹف نہیں ہے بہت آسان اسکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے یعنی اسٹینوگرافی کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی آسان ہو رہا ہے مطلب اس میں زیادہ بچے فیل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹف بنایا جائے تاکہ بے بچے جو پر اوپر اسٹوڈینٹ یا اسپیسل سوٹ ہینڈ کی پریپیشن کرتے ہیں ان کو موقع ملے سمجھ رہے ہو جو بچے سی جیل بغیرے کی تیاری کر رہا ہے وہ میت بغیرہ سب پڑتا ہے لیکن یہ جو بچے ہیں وہ میت بغیرہ نہیں پڑتے تو ان کے پاس زیادہ اوپشنز نہیں ہوتے ہیں اسٹینوگرافی کے علابہ یعنی اسٹینو میں فارم بھرنے کے علابہ اور زیادہ اوپشن نہیں ہوتے کیونکہ یہ میت نہیں پڑتے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے یعنی ایک تو آپ کو اسکل ٹیسٹ جو اسٹینوگرافی کا ٹیسٹ وہ تھوڑا سا ٹف لینا ہوگا دوسرا اس کو سمیہ سے لینا ہوگا ریزلٹ دینے کے بعد ریٹن ایکزام کا ریزلٹ دینے کے بعد آپ کو تو تین مہینے چار مہینے کے اندر اندر اسکل ٹیسٹ لے لینا چاہیے تب ہی یہ سمسیہ دور ہوگی اور یہ میں مانتا ہوں کہ اس بار جو ہے ساری چیزیں سمیہ سے ہونے والی ہے کیونکہ اسے سی بہت اچھے طریقے سے اب کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس بار جو ہے زیادہ سمیہ نہیں ملے گا اسکل ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے کہ اس بار بھی کٹ اوف ہائی جائے گی اس بار کٹ اوف ہائی نہیں جائے گی کم جائے گی نوربل کٹ اوف جائے گی جو پہلے جیسے جنرل کی ایک سو چالیس کے آس پاس ہی رہنے والی ہے جنرل educación و بیسی کی ایک سو چالیس کے آس پاس رہنے والی ہے باقی اسے کی ایک سو تیس کے آس پاس اور باقی ای ڈی دولیو س وغیرہ کی بھی اکی سو تیس کے آس پاس رہنے والی ہے جہاں تک ابھی میرا ماننا باقی تو کٹ آف ڈیپینڈ کرے گی آپ کے ایکزام کے لیول پر ایکزام کا لیول کیسا رہے گا اور باقی یہ جو جو ڈیلے ہو رہا تھا اسکل ٹیسٹ اس میں آپ ڈیلے نہیں ہوگا جہاں تک امید ہے کیونکہ اسے سی بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اب اور بس یہ بات آپ کو اسے سی تک پہنچ آنی ہے ٹھیک ہے یہ ٹویٹ آپ کو ری ٹویٹ کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں تاکہ اس پر دھیان دیا جائے اور آگے ایسے سمشیہ نہ آئے کیونکہ کٹ آف بہت زیادہ جا رہی ہے تو وہ جو ہے ایک لگام لگ سکے اس پر اور کٹ آف نورمل ہی رہے پہلے کی طرح ٹھیک ہے تو اگر اسکل ٹیسٹ ٹف ہوگا تو اوپیسی بات ہے کٹ آف بہت زیادہ نہیں جائے گی نورمل جائے گی آئے آپ لاسٹ میں یہی بولوں گا کہ آپ لوگوں کو نراث نہیں ہونا ہے مانوبل اپنا ڈاؤن نہیں کرنا ہے اچھے سی پریپریشن میں لگے رہنا ہے اور اچھے سی موک ٹیسٹ لگاتے رہنا ہے دن میں آپ ریجننگ کے کم سے کم دو موک ٹیسٹ لگاو انیلیسیس کرو اس کا پورا ٹائم سٹڈی میں دو کیا دکھت ہے اور انگلیس پڑھو اچھے سی سیپریٹلی پریکٹیس ایٹ لگاو انگلیس کا الگ یا انگلیس میں بھی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہو سینٹینس ایمپرومنٹ دیلی بیسس پہ فیلرز کو کرو دیلی بیسس پر ایررز بغیرہ یہ سارے دیلی بیسس پر کرو دس آپ نے یا بیس کم سے کم بیس آپ نے ایرر کیے بیس سینٹینس ایمپرومنٹ بیس فیلرز ایک دو کلوز ٹیسٹ پڑھ لیا ایک دو آپ نے پیسیج پڑھ لیا اس طریقے سے سارے کسارا فٹ فٹ سے آپ کو دیلی پریکٹیس کرنی ہے ریجننگ میں آپ کم سے کم ایک سے دو ٹیسٹ لگاؤ پھر ٹاپک وائز کوششنز کرو اس طرح سے پڑھو جیس میں جو ایمپورٹنٹ ٹاپک سب وہی پڑھو جیس میں بہت زیادہ چیزیں پڑھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے اور بس اس ویڈیو میں اتنا ہی بولنا تھا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو اور ہاں چینل سبسکرائب کر کے جانا ہے تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو